بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر مونگر اکبال آپ لوگ یہ خصمت میں حاضر ہے تو آج جیسے کہ ہم بنائیں گے روغ نین نان جو کہ بہت آسانی کے ساتھ پندرہ منٹ کے اندر بن جاتا ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تو آئیے بناتے ہیں روغ نین نان سب سے پہلے ایک باو لے لیا اس پر نیم گرم پانی ایک سو پچاس ایمیل ڈال دیا اور اس کے بعد ہاف سپون اس کو ڈال کے ان کو مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک پائنٹ پوینٹ کے لیے ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد دوسرا باول لیں گے اس میں آٹا ڈال لیں گے ایک سو پچاس گرام آٹا ہو یا میدہ ہو جو بھی آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہو ون ٹی سپون شوگر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون آئل ان سب کو مکس کر کے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے حل ہو جائے یا اقسام ہو جائے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ایسٹ بنایا تھا تو ایسٹ بھی ہم لوگ اسی آٹے میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دلنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے کہ صحیح سے آٹا گن جائے یہ جو روخ نہیں بنائیں گے اس کے لئے نہ تو ہمیں اون کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں کسی سپیشل چیز کی ضرورت ہے یہ ہم پتیلے میں بنائیں گے جسٹ ایک پتیلہ ہے اس میں جو ہے نا اس کو گرم کر کے تو اس طریقے سے ہم لوگ بنائیں گے تو بہت ہی اقسام طریقہ ہے میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ میں روخنی آپ کی تیار ہو جاتی ہے تو ابھی ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سے اس کو گون دیں گے الحمدللہ آٹا صحیح سے گون چکا ہے اس کے بعد ابھی اس کو ہم لوگ دو گھنٹوں کے لئے ریسٹ دیں گے تو دو گھنٹوں کے لئے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے کہ اچھے سے الحمدللہ دو گھنٹوں کے بعد دیکھیں ہمارا آٹا صحیح سے تیار ہو چکا ہے دیکھیں خمبیر بھی صحیح سے لگ گیا ہے اس کو تو ابھی اس کو نکال کے اس کو تھوڑا سا اور گون دیں گے کہ سارا آٹا یک سا ہو جائے الحمدللہ ہمارا آٹا یک سا ہو چکا ہے اب یہ اس کا پیڑا بنایا ہے ہم لوگوں نے پیڑا بنا کے اس کو جو ہے نا صحیح سے گول شیپ دے دیں گے کہ پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسس بتاؤں گا پیڑا بنا لیا ہے ہم لوگوں نے الحمدللہ ہم لوگوں نے پیڑا دیا ہے ہم نے آگ کے اوپر رکھ چڑھا دیا ہے پیڑا بلکل خالی ہوگا اندر کچھ بھی نہیں ڈالنے اس کے پیڑا گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور دوسری طرف ہم نے دوسرا چولہ بھی آن کر دیا ہے اس پر جو پتیلے کا ڈھکن ہے اس کو گرم کر دیں گے اچھے سے جو پیڑا بنایا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اوپر پانی لگانے کے بعد جو ہے نا یہ پیڑا ہم لوگوں نے جو ڈھکن گرم ہے اس کے اوپر چپکانا ہے جیسے آپ طوے پر چپکاتے ہیں تو یہ اس ڈھکن پر چپکا کے اور صحیح سے اس کو شیپ دے دیں گے گول سا خیال کرنا ہے کہ یہ جو ڈھکن ہے یہ جو پتیلے کا سر ہے یہ گرم ہوتا ہے تو بہت احتیاط سے کرنا ہے اس کو صحیح سے شیپ دے کے اس کے بعد ایک فوق لے لیں فوق کی مدد سے جو ہے نا اس میں سراخ کر لیں یہ جیسے کہ میں کر رہا ہوں ایسے سراخ کر کے تو اس کے بعد جو ہے نا انڈا لینا ہے انڈے سے اس کو کوٹ کرنا ہے اچھے سے اس کو کوٹ کر کے اس کی خوبصورتی کے لیے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ انڈا لگا لیں گے تو اس کے بعد جب بنے گا تو بہت ہی اچھا کلر اس کا آئے گا اس کے ساتھ میں تو یہ برش استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کا برش نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے نا کسی کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے تل دیا ہے وائٹ تل سفید تل جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر میں نے اپلائی کر دیا ہے سفید تل اپلائی کر دیا ہے اس کے اوپر تو جو تل والا روغ نہیں ہوتی ہے نا تو وہ ایسی بنتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ڈھکن کو اُلٹا کر کے میں نے پتی لے اوپر رکھ دینا ہے ابھی تقریباً دس سے پاندرہ منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہے الحمدللہ دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست لیکن تھوڑا سا بھی کام رہتے ہیں تو ایک چار پوائنٹ منٹ کو اور چھوڑیں گے اس کو دوبارہ سے رکھ لیا ہے دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد ہم لوگ نے پھر دیکھا ہے تو الحمدللہ ہماری روغ نہیں ریڈی ہو چکی ہے اللہ کی شان دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ہماری روغ نہیں تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہم لوگ اس پر بٹر لگائیں گے بٹر لگائیں یا آئل کو اوپر سے استعمال کریں صرف شائننگ کے لیے تو اس کو روغنی کے چار چاند لگ جاتے ہیں اس میں شائننگ بھی آ جاتی ہے چمک آ جاتی ہے اس طرح کرنے سے تو الحمدللہ ہماری آج کی روغنی تیار ہو چکی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کو نکالیں گے تو چھوڑی کی مدد سے اس کو نیچے سے چھوڑانا ہے تو ایسے کر کے یہ ایسا ایسا سے چھوڑ جائے گی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ملیر اقبال آپ لوگوں کے لئے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے لازمی شیئر کیجئے کہ تھوڑا سا مجھے پروموٹ ہو جائے میرا چینل تینک یو آپ لوگ کی نوازش ہے تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں جی اللہ کی شان میرے اللہ کی شان دیکھیں کیا زبردست ہماری روغنی آج کی تیار ہوئی ہے بزار سے کہیں بہتر ہے دیکھیں جی اب اس کو توڑ کے بھی دیکھیں گے کہ یہ نرم ہے کہ نہیں اندر سے کیسی بنی ہے تو اب اس کو توڑیں گے الحمدللہ بہت نرم اور ملائم جیسے ملائی ہوتی ہے یہ آپ لوگ چائے کے ساتھ بھی ایسی ہی کھا سکتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اوپر لگانے کی یہ اتنی زبردست اور سوفٹ قسم کی روح ہی آج ہماری دیار ہو چکی ہے دیکھیں تو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں مجھر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھر اقبال مجھر اقبال